اسلام علیکم جی بابر عظم کو پاکستان کا سلمان ہان کہا جا رہا ہے جس طرح ان کی پوشت ایک بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے جس میں سب کھلاڑی اپنی بیویوں کے ساتھ آگے چل رہے ہوتی ہیں وہ ساتھ میں پیچھے بابر عظم بھی چل رہے ہوتی ہیں تو بابر عظم سنگل تھے جس طرح ان کی کوئی وائف نہیں تھی اکیلے چل رہے تھے تو بہت زیادہ یہ وائرل ہو رہی ہے تو جس طرح آپ سب سے پہلے امام بھائی آئے امام بھائی کی ساتھ وائف تھی وہ بھی ساتھ چلی گئی ساتھ حارس رہوف آئے ان کی بھی وائف تھی شہین آئے ان کی بھی وائف تھی اور انڈ میں جب بابر عظم آئے تو وہی فیل آیا جب سلمان ہان اکثر سٹیج شوز پر آتے ہیں بالکل اکیلہ وہ چل رہو تھے اس لیے بہت زیادہ انکر جو ہیں اور پاکستانی عوام وہ بابر عظم کو پاکستانی سلمان ہان قرار دے رہی ہیں اور سلمان ہان کی طرح انہوں نے ریاکٹ کی ہے جس طرح وہ کیلے چل رہے تھے تو کوئی بھی ان کے ساتھ ان کے ساتھ چلنے والا نہیں تھا تو بہت زیادہ یہ وائرل ہو رہی ہے پوسٹ اور بہت زیادہ ٹرینڈنگ پہ ہے پاکستان میں تو کیونکہ بابر عظم کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی انہوں نے بہت زیادہ گول اچیف کرنے ہوں گے اس لیے وہ شادی نہیں کر رہے اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ سلمان ہان کی طرح انہوں نے شادی نہیں کریں گے پوری عمر کیا پتہ وہ بہت جلد ہمیں نظر آ سکے کہ وہ شادی کر لیں جس طرح امام نے بہت جلدی شادی کی تھی پتہ ہی نہیں چلا اسی طرح بابر عظم کبھی شاید پتہ نہ چلے بہت جلدی ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ میں نے شادی کرنی ہوں اور جس طرح آج کل پاکستان میں کہا جا رہے ہیں ہانی آمر اور بابر عظم کا ٹرینڈ بھی ساتھ چلایا جا رہے ہیں بابر عظم کس کے ساتھ شادی کرتے ہیں وہ کون سے ہش نصیب لڑکی ہوگی جو بابر عظم کے ساتھ شادی کریں ہم بھی اب بابر عظم سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ جلدی سے جلدی اپنی شادی کریں کیونکہ ہم بابر عظم کی شادی دیکھنا چاہتے ہیں اس کا کوئی ہم سفر ہو اور اپنا کوئی لائف پارٹنر ہو جو اس کا ساتھ تو دے سکے جو اس کو جب اس کا کانفیڈنس لوز ہو جس طرح آپ سب باہر جاتے ہیں ان کا کانفیڈنس لوز ہوتا ہے تو آپ کی فیملی سب سے زیادہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے تو اس لئے بابر عظم کی بھی فیملی ہونی چاہیے تاکہ اس کا بھی کوئی ہم سفر ہو کوئی ہم ساتھی ہو جو بابر عظم کے ساتھ اس طرح چال سکے اور جلدی سے جلدی ہماری بابی آ جائیں